حضرت مولانا شاہد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دہلیوی رحمت اللہ علیہ کے بطیجے تھے اور حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے حضرت سید رحمت شہید رحمت اللہ علیہ سے بیٹھ تھے رجیب بات ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اتنے وقت کے زبردست عالم تھے اور زبردست عالم اور مجدد کے بطیجے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دہلیوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دہلیوی رحمت اللہ لیکن داماد تھے اس وقت مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے وہ ہی اپنے زمانے کے بہت بڑے چھوٹی کے عالم تھے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے حکم پر یہ دونوں حضرات بیعت ہوئے تھے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے جو بلکل پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اللہ تعالی نے وہ کوئی علم لدنی عطا فرمایا تھا ایسا غزت کا علم عطا فرمایا تھا اور ایسا اپنا تعلق نصیب فرمایا تھا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے حالات تو بس جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آنکھیں رکتی نہیں ہیں آنسو بہاتی رہتی ہیں وہ تمنا ہوتی ہے اللہ اس کا کوئی ایک ذنرہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے حضرت شاہ اسماعید شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے شیخ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے بڑی عجیب درخواست فرمایا حضرت صحابہ جیسی نماز پڑھتے تھے ایسی نماز پڑھنا سکھا دیجئے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ٹکر مارکے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہیدھر خجلہ رہے ہیں کبھی کرتہ ٹھیک کر رہے ہیں کبھی پیجامہ ٹھیک کر رہے ہیں کبھی دائیں قرم دے رہے ہیں کبھی بائیں قرم دے رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ دل کا والدہ سے لگائی ہے دل میں تو اللہ کا خیان نہیں بس ایک فارمیٹی ہے جو پوری کر رہے ہیں صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر حضرت شیف زکریہ رحمت اللہ علیہ نے کیسے کیسے واقعات نقل فرمائے غالباً حضرت علی کررم اللہ ہوا جاؤ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ پیر مدید لگ گیا تھا لوگ نکالنا چاہتے تھے سمجھ میں نیارہ تک کب نکالیں بڑی تکلیف ہوتی تھی حضرت نماز پڑھ رہے تھے تیر نکال لیں حضرت کو پتہ بھی نہیں چلا جب سلام دیرہ تو پوچھا کہ اچھا آپ لوگ میرا تیر نکال لیں آئے انہوں نے کہا حضرت ہم تو نکال چکے نماز پڑھتے تھے بس اللہ کی آدمی ایسا گھوم ہوتے تھے کہ مطلوب کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا کاش کہ کبھی ایسا کوئی سجدہ مجھے آپ کو بھی نصیب ہوئی ایسا قیام ایسا رکو نصیب ہوئی انہوں نے گر پاس کی سجدہ صاحب سے کہ حضرت صحابہ والی نماز پڑھوا دیجئے ایک بار یہ تمنا تھی سجدہ صاحب حاموش ہو گئے کچھ بولے نہیں تعجد کب اب تو ہوا تعجد کے لئے تو وہاں سب اٹھتے تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ لے اٹھے حضرت صاحب نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا مولی صاحب جاؤ اللہ کے لئے وضو کرو یوں کہتے ہیں بس حضرت نے یہ جو فرمایا تو حضرت کے یہ جملے تیر بن کر میرے دل میں لگے اور میں جب وضو کرنے بیٹھا تو اللہ کا ایسا استعزار ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کے سامنے میں بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں اور ایسا وضو تو زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا کیوں وہ شہید کی بھرپور توجہ پڑھے اور وہ پہلے سے ان کی طلب ان کی سچی طلب اور پھر شہید کی وہ بھرپور توجہ اب جب وضو کر کے آئے تو حضرت نے فرمایا جاؤ اللہ کے لئے دو رکھات نماز پڑھو اب کہتے ہیں جو کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لئے تو ایسی نماز تو کبھی نہیں پڑھی تھی اور جب دو رکھات پڑھ کے سلام پھیرا تو آنسو بہر ہیں نہیں نہیں جیسے پڑھنی چاہیئے تھی ویسی نہیں ہو پائی ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا پھر سے پڑھوں گا پھر دو رکھات پڑھی پھر خیال آیا ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا پھر سے پڑھوں گا پھر دو رکھات پڑھی پھر خیال آیا ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا پھر پڑھوں گا ایک طرح سے پہل کر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دل پھڑ رہا ہے کہ ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا ابھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا حتیٰ کی ساری رات گزر گئی اور ہاتھ اٹھا کر بلک کر مانگنے لگے اللہ مجھے کم تک نماز پڑھنا بھی نہیں آیا اللہ جیسی بھی ٹوٹی بھوٹی ہے قبول فرما لیجئے صبح بلایا حضرت شاہ صاحب سید صاحب نے اور فرمایا کیا ہوا فرمایا حضرت ایسا ہوا فرمایا ایسی ہی ہوتی تھی صحابہ کی نماز ہم چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں تو اترا تھی ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا مرات رات پر عبادت کرتے تھے اور صبح ہوتی تھی تو روکے تھے قرآن کہتا ہے وَبِي أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اخیر شب میں وہ اللہ سے معافی مانتے ہیں ہم گناہ کر کے معافی نہیں مانتے وہ نیکیہ کر کے معافی مانتے ہیں ہم نافرمانی کر کے معافی نہیں مانتے وہ رات کو عبادت میں بودھارتے ہیں اور پھر معافی مانتے ہیں اللہ ہم سے تو کچھ نہیں ہو سکا ہمیں معاف کریں